لادلے نہیں ہے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اس بگڑی ہوئی اولاد کو ان کے باپ نے تین دفعہ چوری اور ڈاکہ زنی میں گھر سے باہر نکالا تھا ایک طرف پیپلز پارٹی کو مہنگائی کی بڑی تکلیف ہے ان کو غریب کا بڑا خیال آ رہا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد آن وہ ہاتھ چیز دو ہے وہ میتا 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 آفا پر کربرا 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 چھوکیے چلے جا رہے ہیں قادر صاحب ایک اور یہاں پر آئی نور قانون نہیں قادر صاحب ایک اور کام کرتے ہیں بلوف کال آٹ کرتے ہیں عظمہ بخالی صاحبہ کا مسلمی قنون کا کریں مطالبہ قادر مندو خیل صاحبی مطالبہ کریں کہ جنرل باجو جنرل فیض کے خلاف ایکشن لیا جائے کریں مطالبہ اس وقت میں کہتا ہوں کہ خواتین پورا پاکستان کی عظمہ صاحب اپاکستان ہی ہوتا ہے ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پہلے تینیور باپ کو سی ایم دیں گے اور سیکنڈ تینیور اس کا مینز کے پانچ سال کو آدھا کر کے سیکنڈ تینیور جی آئی کے دیں گے تو اس لحاظ سے جس کو ہم بندر باندھ کہتے ہیں یا جی مطلب ہے لوٹے ہیں یا کیا ہیں میری نظر میں کچرا ہے ٹھیک ہے لوٹے کے پھر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں جائے لیکن کپتان کے بغیر جائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پی ٹی آئی کے ہمایوں محمد نے آج لائیو شو میں نون لیگی عظمہ بخاری کے سامنے نون لیگ کو بنقاب کر کے رکھ دیا ہمایوں محمد نے کہا کہ نون لیگ الیکشن میں جانا تو چاہتے ہیں مگر میرے کپتان کے بغیر کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو یہ کسی بھی صورت الیکشن نہیں جیت سکتے ہمایوں محمد اور پاکستان پپل پارٹی کے قادر مندو خیر نے لائیو شو میں نون لیگی عظمہ بخاری کی ایسی چھترول کی کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ سر وہ پجابی کا ایک لفظ ہے عظمہ ہماری بہن ہے وہ اس کو سمجھ جائیں گی ونڈ مٹنیا جیسے کہتے ہیں ونڈ مٹنیا چل رہا ہے سر ہر جگہ یہ چار میرے ہو گئے یہ تین تیرے ہو گئے دو تول لے لے پانچ مجھے دے دے سر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تحریکین صاحب کے حال تو کیا آ رہا ہے سر آپ لوگ تو لگ رہا ہے سر آج بلایا تو خالی پروگرام سننے کے لیے بولنے کا میرا چانس نہیں آئے گا لیکن بہرحال ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ میں چپ رہا تو مار دے گا میرا ضمیر میں نے گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا ارے واہ واہ اس طرح ہے کہ جو کادر صاحب نے بات کی ہے نا تو وہ تو آج کل کے زمانے میں انہوں نے ان کا پورا پروگرام وار دیا سارا پکی بات ٹھیک ہے اب بات آجتی ہے اس کے آگے یہ پتہ نہیں یہ پارلیمانی لفظ نہیں ہے میرے خیال میں اس کو حضب کر دیا جائے سر سر ہم پارلیمان میں بیٹھے بھی نہیں ہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے سر وہ پیمرا سے موٹی سمیں آنا ہے عام گفتگو کا فہم ہے یہ سلنگ ہے چلے خیر ہے کوئی بات نہیں آپ اس کو وہ ایکسپنج کر دینا چلے میں کروں گا ٹھیک اچھا اس طرح یہ کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک جسے آپ کہہ رہے نا بندر بانٹے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی وہ آم آم کیا مطلب ہے لوٹے ہیں یا کیا ہیں میری نظر میں کچھ رہا ہے ٹھیک ہے لوٹے کے پھر بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے کچھرے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اب وہ کیا رہا ہے وہاں پہ پی ایم 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 جی ایو آئی اور باپ پارٹی ان تین کی وہ وہاں پہ ہوگی باقی یہ کسی کو نہیں لے رہے اچھا اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ پہلے تینیور باپ کو سی ایم دیں گے اور سیکنڈ تینیور اس کا مینز کے پانچ سال کو آدھا کر کے سیکنڈ تینیور جی ایو آئی کے دیں گے تو اس لحاظ سے جس کو ہم بندر بانٹ کہتے ہیں یا جس کو ہم پری فکس رگنگ کہتے ہیں اس بیسز پہ خرشی شاہ صاحب نے انہیں کہا تھا کہ اپنا قد اونچہ رکھو میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بونے نہ بنو پولیٹیکل بونے نہ بنو مطلب آپ ایک قسم کے ارس جگہ تک نیچے چلے ہو کے جہاں پہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جو پارٹی ہے وہ چیز نہ بنو اور ووڈ کے تھو آؤ تو آپ خود اتنا نیچے چلے گئے آپ نے بات کی تھی لادلے کی میں تھوڑا سے اس کو ٹویسٹ کرتا ہوں مطلب میں کیسے دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں اس طرح تھا کہ کبھی وہ نہیں ہوتے وہ پرانی فلموں میں ہوتے کہ پانچ سے بھائی ہوتے میلے میں وہ ہو جاتے تو یہ اس طرح ہے کہ یہ جو یہ لادلے نہیں ہے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اس بگڑی ہوئی اولاد کو ان کے باپ نے تین دفعہ چوری اور ڈاکہ زنی میں گھر سے باہر نکالا تھا لیکن چونکہ اولاد تھی واپس بلا لیا اب اس اولاد کے ساتھ یہ دوبارہ مل گئے ہیں باقی اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن یہ بگڑے ہوئے وہ بگڑے ہوئے نہیں ہے کیونکہ ان کو جب بھی کہا گیا کہ جو کرو انہوں نے ہمیشہ وہ کیا ہے انہوں نے ہمیشہ کئی نہ کئی کوئی پنگا ضرور لیا ہے تو میری نظر میں یہ لادلے نہیں ہے یہ بگڑی ہوئی اولاد ہے اسی باپ کی جنہوں نے اس کو نائنٹین ایٹی ون میں جنم دیا نائنٹین ایٹی فائیو میں پھلا پھولا اور نائنٹین نائنٹی میں ان کو پیسے بھی دیئے آچھا آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں کہ ابھی ہو کیا رہا ہے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چل پڑے ادھر کو جہاں روخ ہوا کا تھا تو یہ جا رہے ہیں اسی روخ کی طرف جہاں ہوا لے کر جاری ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہوا کے اس میں جو پتنگیں چل پڑتی ہیں اور اسی روخ میں جاری ہوتی ہیں وہ کبھی اونچی نہیں اڑان ہوتی ہے وہ تنکے ہوتے ہیں جو ادھر سے ادھر بکھر جاتے ہیں وہ تناور درخت جس کی جڑے ایک جگہ پہ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ بھٹو آج بھی زندہ ہے تو بھٹو اس لیے آج زندہ کے بھٹو نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا تھا حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا لیکن اس نے پرنسپل سٹینڈ لیا تھا اررسپیکٹیف آف دیٹ کہ اس کی کچھ کانٹروورشل ہیں لیکن ہی ٹوکا سٹینڈ اس سٹینڈ کے اوپر اس کا ایک قد بنا تھا اسی طریقے سے کپتان نے ایک سٹینڈ لیا اس سٹینڈ پر اس کا قد ہے اور سب کو پتا ہے کہ آج عوام اس کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں جائے لیکن کپتان کے بغیر جائے میاں صاحب جو آج کل کوئٹا میں ہیں ایک بیان انہیں نے دیا ہے پاکستان تحریکین صاحب کی خواتین کے حوالے سے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ دوسری دفعہ ہوا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اکیس تاریخ کو اکیس اکتوبر کو جب بڑے میاں صاحب تشریف لائے تھے لہور کے جلسے کے دوران انہوں نے خواتین کو ٹاگٹ کیا تھا اور آج پھر ایک کومنٹ اسی طرح کا انہوں نے کیا ہے کیا فرمایا تھا اکیس اکتوبر کو اور آج کیا کہا ہے انہوں نے سنیے گا تھا دیکھیں ہماری بہنیں کتنے آرام سے چلسہ سن رہی ہیں کوئی دھول کی تھاپ پہ ناج گانا یہاں نہیں ہو رہا خواتین آت کی جلسہ سوچتی ہے اور آمن بیٹھتی ہے دماغ یا کوئی ناج گانا نہیں ہوتا یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے بھائی نہیں کلچر ہے پاکستان یہ آپ نے نوازشیف صاحب کی گفتل کو سنی ازمان صاحبہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اس طرح ایک دوسری خاتون کے بارے میں اس قسم کا بیان دینا کیا نوازشیف صاحب کو زیب دیتا ہے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہمارے جلسوں میں جو ہے وہ ناج گانا نہیں ہوتا اور یہ ہمارا کلچر نہیں ہے اس پر انہوں نے توہین کیا کر دی ہے اور کیا کہہ دیا انہوں نے کلچر کا فرق ہے انہوں نے کہا ہمارے جلسوں میں یہ نہیں ہوتا دوسروں کے جلسوں میں ہوتا ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہہ دیا کہ وہ ناج گانے کو جو ہے انہوں نے کوئی مطلب کسی عورت نہ سے کوئی انٹیروگیٹی طریقے سے استعمال کیا ایک سمپل سے بات ہے انہوں نے کہا فرق ہے ہماری بہنیں آرام سے بیٹھ کے جلسہ سن رہی ہیں ہمارے یہاں جو ہے وہ کانسٹ ٹائپ پروگرام نہیں ہوتا اور جو ہے وہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے تو اس میں مطلب مجھے نہیں سمپلت میں آرہی کہ اس میں رائی ہمارا کلچر سے کیا مراد نون لی کا کلچر نہیں ہے یا پاکستان کا کلچر نہیں ہے نہیں پاکستان کا کلچر نہیں ہے بالکل پاکستان کا کلچر نہیں ہے ہماری عام عورت جو ہے پاکستان کے کلچر میں وہ کہیں آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے شاہد پارٹیسپیٹ کرتی ہے اپنے گھروں میں یقینہ اپنی ذاتی فنکشنز میں تو ہو سکتا ہے آپ نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتی جو کچھ کلپس ہم نے دیکھے ہیں جس کے اندر چلے چھوڑے میں وہ بات نہیں کرتی ہے ہمیں بہت ساری سیاسی بات ہیں اس کا جواب دیکھا ہے اب بات یہ ہے کہ نون لیگ کے بھی ایسے فنکشنز ہیں جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ بھی دمال ڈال رہی ہیں وہ بھی رکس کر رہی ہیں ایسی بات نہیں ہے اور اس طرح اس طرح اس طرح اتنے بڑے لیڈر کو دوسری پارٹی کی خواتین کے بارے میں اس قسم کا کومنٹ کیا ضرورت ہے اس طرح کہنے کی آپ کے آپ لوگوں نے جو لڑائی لڑنی تھی وہ تو آپ نے جنرل باجوہ جنرل فیصل لڑنی تھی وہ تو آپ نے کہا کہ جی وہ بہتر نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اب آپ دوسری جماعت کی خواتین کے اوپر اس طرح کے کومنٹس کریں گے نہیں منصور ایسے نہیں کرو پلیز ایسی انٹرپیٹیشن مت کرو انہوں نے اپنے کلچر کا فرق مٹایا وہ ڈیفرینشیئٹ کر رہے تھے کہ پوری تقریف سنے نا وہ کہہ رہے ہمارے دور میں کام شروع ہوئے تھے کام اکمل لی ہوئے وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے اسٹیٹمنٹ دے دیجئے کہ اگر کوئی خاتون اگر کوئی خاتون سے کسی سیاسی گیادرنگ میں یا جلسے میں اگر کسی گانے کے اوپر یا ڈھول کی تھاپ کے اوپر اگر وہ دھوال ڈال رہی ہیں یا انجوائے کر رہی ہیں آپ کہہ دیجئے خاتون ہوتے ہوئے نون لیک کی خاتون ہوتے ہوئے کہہ دیجئے مجھے بھی پبلک انشاء نہیں لگے گا جس طرح سے وہ کلپ نکلتے ہیں جس طرح سے وہ کلپ نکلتے ہیں پھر اس کلپ کی اوپر جس طرح کی مطلب لوگ کومنٹ کرتے ہیں وہ ایک عورت کی ڈسکریس ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا مجھے دانس سے کوئی پروبلم ہے میادرنگ کو بھی نہیں کلچہ نہ وہ کریں لیکن مجھے دیکھئے بہت ساری پولیٹیکل باتیں جس کا جواب دینا ضروری ہے اس میں میں نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنے کلچر کا ڈیفرنس بتایا ہے اور مجھوارٹی آف پاکستان جو ہے اس کا کلچر ایسا ہی ہے وہاں پر چوک چو رہوں کے اندر ہماری عورتیں جو ہے وہ یہ پسند نہیں کرتی میری گزارش یہ ہے کہ جو ابھی اپنے جنرل فیلس کی اس کی بات کی جو قادر بھائی نے بھی بات کی تھی ہم نے کب کہا کہ ہم یہ نہیں کریں گے ہم نے تو بلکہ اس کے اوپر بڑی کلیر سٹیٹمنٹ ساکدار صاحب نے بھی دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ نئی پارلیمنٹ آئے وہ ایک کمیشن بنائے اور کمیشن بنا کر پارلیمنٹ کی طاقت سے جو ہے وہ ان تمام معاملات کو دیکھیں لیکن اس سے پہلے اب میں ہم یہ بات کرے ہیں کہ جو آدمی اس وقت مہنگائی میں پس رہا ہے جو ایک طرف پیپلس پارٹی کو مہنگائی کی بڑی تکلیف ہے ان کو غریب کا بڑا خیال آ رہا ہے حکومت سے نکلنے کے بعد آج وہ ہر چیز جو ہے وہ اب مٹا مٹا آفا پر کربار کربار تھوکیے چلے جا رہے ہیں لیکن ان کو جو ہے وہ ہم غریب کی بات نہ کریں ہم ان کو آسانی دینی کی بات نہ کریں ہم کہے نہیں ہم نے پہلے بندوق اٹھانی ہے اور ہم پہلے جو ہے وہ سارے عمران خان کی طرح میں اتنے بندے مار دوں گا مجھے طاقت ملے تو میں اتنوں کو فاسی دے دوں گا پرابلم یہ ہے کہ پتہ نہیں کس باپ نے کس بیٹے کو اپنایا لیکن یہ ایک بات ہے کہ جو لفنگا وارا ایک لڑکا تھا گلی کا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد پھر اس نے جو کیا اس ملک کے ساتھ اور اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ ساری دنیا نے دیکھا اب جو کچھرہ جہاں تھا مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کچھرے کیوں جلا کر اس کی آگ سے فراغ ہوگی پنکی پینی کے طرح کے ساتھ ترپشن کی دیکھ پکتی رہی ہے آج وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور اگر ہم نہیں سیکھیں گے آگے میرے سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے کیا سیکھا ہے نون لیگ آج وہی کام کر رہی ہے جس کے بارے میں آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا الیکٹیبلز کے اوپر جو ہے پولٹکس نہیں کرنی ہم نے ان لوگوں کے لئے دروازے بند کر دینا آج وہی ساتھ لوگ کر رہے ہیں بلوچستان کی پاور پولٹکس سورٹرہ کیا ہے منصور صاحب بلوچستان میں سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ اس طرح سے مضبوط نہیں ہے وہاں پر الیکٹیبلزی مضبوط ہے وہاں کا تو پہلے اس وقت مہرے نہیں مارنے تھے نا مریم نواز صاحبہ کو آپ سمجھاتی ہیں کہ اس وقت اس وقت باپ کو باپ کے حوالے سے نہیں اس وقت مریم نواز صاحبہ کو سمجھاتی ہیں یہ بات ان کو سمجھاتی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ بلوچستان کے پولٹکل ڈائمکس اور ہیں برائے مربانی اس طرح کے جی بلکل کیا تھا اور انہوں نے معافی مانگی تھی اب میں قادر صاحب جواب دیں جواب دیں قادر صاحب جواب دیں قادر صاحب جی پہلی بات تو یہ کہ جو الیکشن ایکٹ میں آپ نے ترامیم کیا ہے وہ ایک سنگل میجارٹی سے آپ نے کیا ہے کیونکہ آپ کے پاس ٹو ترڈ میجارٹی نہیں تھی جو آرٹیکل باسٹریسٹرڈ میں آرٹیکل ٹو ترڈی نین کی تحت آپ کرا دیتے تو آپ نے شارٹ کٹ راستہ آپ نے دیکھا آپ نے ادھر کر دی ہم بھی خاموش جو کہ چلو جانے دے ہوگا پھر بھی نہیں ہمیں اس وقت بھی پتا تھا بھی اسی طرح وکیل کہ ہوگا کچھ نہیں یہ صرف آپ نے آپ کو خوش کرنے والی باتیں دوسری بات آپ ازبا بی بی آپ ازبا بی بی کوئی طرح پریشان نہ کرے ایک تو آپ نے دست والوں کا لکیر بنا دیئے پھر آپ کرے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کلچر کا ہمیں کلچر کا فرق ہے تو بھئی وہ جو پی ٹی آئی کا کلچر تھا وہ کون سے ملک تھا اور ان کا جو کلچر ہے وہ کون سے ملک ہے وہی پاکستان ہے وہی سب کچھ پاکستانی ہے لیکن اب اگر ایک لیڈی ہو کے وہ اس طرح باتوں کو اگر ڈیفینڈ کریں گے تو پھر تو اللہ ہی حافظ یہ جو کومنٹ تھا نا میاں صاحب کا یہ صرف طریقین صاحب کے لیے نہیں تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کے لیے بھی ہے کیونکہ میں نے ان کو بھی سندھ کے اندر دیکھا ہے سب کے لیے سب کے لیے میں میں کہتا ہوں کہ خواتین پورا پاکستان کی جس پارٹی کو بھی سپورٹ ہو تو وہ پاکستانی ہوتا ہے وہ پاکستانی ہوتا ہے جی جی قادر صاحب اچھا دوسری بات منصور علی خان صاحب اگلی بات سننا ہے آپ نے سوال کیے کہ جو تین کرداروں کو انجام تک پہنچانا تھا جنرل باجوا جنرل فیض اور آنے والے چیف جسٹر جسٹس اجاز علی حسن صاحب کو وہ یہ مضمو بھی کہہ رہی ہم نے کب ہم نے کہا کہ وہ کمیشن بنائے گی پھر آپ کے عساق دار کو اور رانہ صلی اللہ کو سٹیٹمنٹ کیوں دینا پڑا کہ نی جی ہم کوئی انتقام نہیں لیں گے اور میں پھر بھی آپ کہتا ہوں منصور علی خان صاحب سن لے یہ بلکل مضمو بھی قادر صاحب ایک اور ایک کام کرتے ہیں بلف کال آؤٹ کرتے ہیں عظمہ بخاری صاحبہ کا مسلمی قنون کا کریں مطالبہ قادر مندوخیل صاحب بھی مطالبہ کریں کہ جنرل باجوا جنرل فیض کے خراب ایکشن لیا جائے کریں مطالبہ اس بات بھائی یہ کریں نا ہم کیوں کریں گے نا آپ بھی کریں نا یہ طرح مطالبہ کا جمہوریت کے اوپر ایک مطالبہ کا ہے کہ میں کیوں کروں گا میرے 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 سر آپ کے آپ کے لیٹر نے کہا ہے دھانتی ہوئی تھی دوہزار کھار میں دھانتی نہیں کہا نا 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 مکس اپ نا کرے مکس اپ نا کرے ہمائیوں محمود نے بلکل ٹھیک کہا کہ ان کو ملک سے کیا لینا دینا اور عوام سے ان کا تو تعلق واسطہ ہی نہیں ہے یہ تو اپنی بندر بانٹ میں مصروف ہیں ان کی حکومت ابھی بنی ہی نہیں پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں باپ کو وزیر اعلیٰ اور سیکنڈ نور میں جے یو آئی کو وزیر اعلیٰ کی وزارت سے نوازہ جائے گا حالانکہ انہیں یہ بھی ابھی کنفرم نہیں کہ یہ حکومت بنا پائیں گے بھی یا نہیں ناظرین آپ کا کیا خیال ہے نواز شریف جس طرح دیل کر کے آیا ہے کیا جیت جائے گا یا نیکس وزیر اعلیٰ عمران خان ہی ہوگا آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ